خان صاحب اپنی اتقال سے چند روز قبل قردہ تبدیل کروانے کے پروگرام کے مطابق لاہور سے امریکہ اگر پروانا ہوں سفر طویل ہونے کے بارے پر انہوں نے رستے میں ہی تقاوٹ دور کرنے کی غرض سے چند دن کے لیے لندن میں رکنے کا فیصلہ کیا ان کے سیکریٹری اقبال بھی ان کے ہمراہ تھے لندن کے ہیترا ائرپورٹ پر اتھر کر انہوں نے ایک ہوتیل میں چیکن کیا کہ ان کی طبیعت خراب ہو لگے وہ چند لہموں کے لیے لیٹ گئے مگر طبیعت بحال نہ ہوئی تو انہوں نے فیل فور کہا مجھے ہاسپٹل لے چلو ڈاکٹر حارون کی مدد سے ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا تو ڈاکٹرز نے فوری طور پر ڈائلیسز کرنے کا فیصلہ کیا خان صاحب کی طبیعت ڈائلیسز کے باوجود بحال نہ ہوئی تو انہیں ہاسپٹل میں داخل کر کے مزید ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کیا گیا لندن کے پرائیویٹ ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے دوسرے روز جو ٹیسٹ جمع کروائے تھے ان کے ریزلٹ دیسرے روز آئے تو پتہ چلا کہ خان صاحب کو تو ہیپیٹ آئیڈس اے بی اور سی ہو گیا ہے ڈاکٹر نے ان کی وجہ بتائی کہ ڈائلیسز کے مشین کی نالیاں تبدیل کیے وغیر ڈائلیسز کیے گئے ہیں جن کے وجہ سے انہیں ہیپیٹ آئیڈس نے گھیر لیا ہے صورتحال گھنبیر سے گھنبیر ہوتی ہے نظر آئے جب ڈاکٹر نے خان صاحب کو لندن میں ٹھہرنے کا مشرہ دیا اور بتایا کہ ہیپیٹ آئیڈسز کا علاج مکمل یہی سے کروا کے جائیں ورنہ گردیس حالت پر تبدیل ہونا ناممکن ہے اس ہسپٹل میں خان صاحب سات دن رہے وہاں پہ ان کے دوستوں کا آنا جانا رہا جو ادمیادات بھی اتفاقا انہی دنوں لندن میں ہی تھے وہ روزانہ خان صاحب کے عیادت کرنے صبح شام چلے آتے بلکہ خان صاحب کو کئے کئی ہنٹے دبا دیا کرتے ہیں دکھنے میں تو خان صاحب اتنے بیمار معلوم نہیں پڑتے تھے کسی دوست کو بھی شک نہ گزرتا کہ شاید ان کے آخری آئیام ہیں ڈاکٹروں نے بھی تسلی دی ہوئی تھی شاید اسی وجہ سے خان صاحب کے بیگم اور ان کے خاندان کا کوئی فرد نہ بولایا گیا میڈم نور جہاں بھی انہی دنوں لندن میں علاج کے واسطے آئی ہوئی تھے وہ ویلچیر پر بیٹھ کر ان سے ملنے آیا کرتے تھے وہ آخری دن تھا جب وہ ان سے ملنے آئیں تو وہاں میڈم ویلچیر سے اٹھ کر ان کے ساتھ بیٹھ پہ بیٹھیں اور ان کو بہت سی تسلیاں دیتی رہی ہیں تسلی دینے سے یاد آیا کیا بات ایک طرف تو نور جہاں ملکہ ترنم اور ایک طرف ایشیا کا نمبر ون گلوکار دونوں سمندر خان صاحب کا ہی فکرہ ہے کہ سمندر کو سمندر میں سہارا کون دے گا قسمت تھی ان کی یا پھر یوں کہہ لیں کہ ان کا آخری دن چل رہا تھا کہ ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا کہ ایک اور مسئیبت انتقال کے روز ان کے انتقال کا ایک بہت بڑا سبب جو ایک ڈاکٹر تھا وہ ڈاکٹر جو کہ سپیشلس تھا ہیپیٹائٹس کا ان کا مشرہ تھا اور اس مشرے پہ ان کو ہیپیٹائٹس کا اچھانک دیر سرین انجیکشن لگا دیا گیا انجیکشن لگنے سے ہی چند ہفتے بعد ڈاکٹر وہاں سے غائب ہو گیا ساتھ ہی خان صاحب کی طبیعت ویگڑنا شروع ہو گیا شام کو تقریباً آٹھ بجے سے نو بجے تک ان کا پیٹ اس قدر سخت ہو گیا کہ سانس لینا دشوار ہو گیا ڈاکٹروں سے رابطہ کیا گیا مگر ڈاکٹر نے کوئی جواب نہ لیا نرسز اور ڈاکٹرز کئی گھنٹوں تک ان سے رابطے میں رہے ہیں مگر ان کا ایک ہی تھا کہ میں صبح ہوا ہوں گا صبح پانچ سے چھ بجے کے درمیان خان صاحب کی طبیعت مزید خراب ہو گئے تو ڈاکٹرز نے اور ڈاکٹرز نے انہیں امرجنسی وارٹ میں جانے کا فیصلہ کیا اور ان کی حالت دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ ابھی کچھ ہی لمحے میں یہ اس دنیا سے چلے جائیں گے پھر ہوا یوں کہ ان کو امرجنسی وارٹ میں داخل کر دیا گیا اور ڈاکٹرز کو فوری طور پر کسی بھی حالت میں بلانے کا فیصلہ کیا گیا لیکن جب ڈاکٹر وہاں پہنچے اور وہ بھی ڈاکٹر ان میں تھا جب وہ ڈاکٹر وہاں پہنچا تب تک خان صاحب امرجنسی وارٹ میں داخل ہو چکے تھے ساتھ ہی ساتھ خان صاحب کے دوستوں نے ہسپیٹل میں ایک ایک کرکان شروع کر دی اور خان صاحب کے خالی کمروں میں بیٹھے ان سے ان کی شفاہ کی دعا مانگتے رہے ہیں کہ اچانک امرجنسی وارٹ سے خبر آئی کہ خان صاحب اپنے خال کے حقیقے سے جا ملے ہیں اب ان کی موت کا ذمہ دار کون ہے خان صاحب کا آرام کا مشورہ تھا کہ وہ لندن میں خود ٹھہرنے کا انہوں نے فیصلہ گیا تھا یا وہ ڈاکٹر جنہوں نے انجیکشن لگایا تھا ہیبیٹ ڈائٹس کا تیز یا خان صاحب کی فیملی جنہیں ڈاکٹر سنینہ بھولایا پہلے تو خان صاحب کی اہلیاں نے لندن کے ان ڈاکٹرز پر مقدمہ دائر کرنے کا سوچا لیکن ساتھ یہ بھی سوچ ریا کہ عورت ذات ہیں کہاں کہاں ڈاکٹرز پہ�니다 تعالی ان schizophrenia ڈاکٹرزizations